اسلام علیکم سٹوڈینٹس آئیوب کے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی وزو امان میں رکھے ریزلٹس کے آنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اب تک کی بڑی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں پنجاب بورڈ کے بھی سٹوڈینٹس کے لیے بڑی خبر آ چکی ہے اس کے علاوہ آج کون سا بورڈ جو ہے اپنا ریزلٹ اناؤنسٹ کرنے جا رہا ہے بڑی خبر آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں کتنے بجے ریزلٹ اناؤنسٹ کر دیا جائے گا اور آپ کیسے چیک کر پائیں گے ساری تفصیلات اس ویڈیو میں آپ کو ملنے والی ہے ویڈیو بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے سکپ نہیں کرنی آپ نے جو نیو سٹوڈینٹس ہیں ان سے میں کہوں گا کہ چینل کو سبسرائب ضرور کر لیں اور جو بیل آئیکن آپ نے آل پر پریس کرنی ہے تاکہ ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ ایسی ریل لیٹس اپڈیٹس آپ تک برواق پہنچتی رہیں میں آپ کو بتا دوں کہ آج چار اکتوبر منڈے والے دن جو وفاقی تعلیمی بورڈ ہے وہ میٹرک پارٹو یعنی ٹین کلاس کے جو ان کے سٹوڈینٹس ہیں جو کہ وفاقی تعلیمی بورڈ سے جن کا تعلق ہے ان کا ریزلٹ اوفیشلی اناؤنسٹ کرنے جا رہا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ دن یارہ بجے آج یہ ریزلٹ جو ہے اناؤنسٹ کر دیا جائے گا اور اس تقریب کی جو میمانے خصوصی ہوں گی وہ وفاقی سیکرٹری تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت محترمہ فراہ حامد خان ہوں گی اور آج یارہ بجے جتنے بھی سٹوڈینٹس جو کہ میٹرک پارٹو کے سٹوڈینٹس ہیں یعنی ٹین کلاس کے سٹوڈینٹس ہیں ان کا ریزلٹ آج یارہ بجے چار اکتوبر منڈے والے دن اناؤنسٹ کیا جا رہا ہے آپ یہ ریزلٹ جو ہے جتنے بھی فیڈرل کے سٹوڈینٹس ہیں ان کی جو افیشل ویب سائٹ ہے اس پہ جا کے جو ہے وہ معلوم کر سکیں گے اپنا ریزلٹ اپنا رول نمبر لے کر آپ ایزیلی جو ہے وہ معلوم کر پائیں گے پنجاب بورڈ کے جتنے بھی سٹوڈینٹس ہیں ان کے لیے بھی بڑی خبر میں آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں پنجاب کے آٹھ تعلیمی بورڈ کا ریزلٹ کل دو برے اناؤنسٹ کر دیا جائے گا لیکن یہ ٹینٹیوڈیٹ ہے ہو سکتا ہے ایک سے دو دن مزید تاخیر ہو لیکن کل پوری امید ہے کہ پنجاب کے جو آٹھ تعلیمی بورڈز ہیں ان کا ریزلٹ اوفیشلی اناؤنسٹ کر دیا جائے گا مزید کوئی اپ ڈیٹ اس سلسلے میں آتی تو آپ سے ضرور شیئر کروں گا اہم خبروں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے وزٹ کرتے رہنا آپ نے چینل پر لائک کرنا آپ نے ویڈیو کو نہیں بلنا چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے اپنے فرینڈز کے ساتھ تاکہ ان تک بھی یہ مفید معلومات پہنچتی رہے اپنا بہت سارا خیار رکھنا ہے آپ نے اللہ حافظ